موسیقی السلام علیکم مائی نیم اس فضل رہاب یور وچنگ مائی یوٹیوب چینل ہم کلاس سکس کی سائنس کر رہے ہیں یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے کلاس سکس انٹرنیشنل لور سیکنٹری سائنس بک ون ہے جو کہ کلاس سکس میں پڑھا ہی جا رہی ہے اور چپٹر نمبر ٹین آج ہم ایک نئے چپٹر شروع کر رہے ہیں وہ چپٹر نمبر ٹین ہے چینجنگ سرکٹس یہ چپٹر نمبر ٹین کا ٹائٹل پیج ہے اور جس کا جو پہلا ٹاپک ہے جو کہ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے الیکٹرک سرکٹ ٹین پوائنٹ ون ٹاپک نمبر ٹیٹس پیج نمبر ون ایٹی ٹو اور یہ ہے الیکٹرک سرکٹ اگر آپ کو ایک وائر بیٹری دی جاتی ہیں ایک تار دی جاتی ہیں اور ایک بلب دیا جاتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو ارینج کر کے ارینج کر سکتے ہیں تاکہ بلب جو ہے وہ لائٹ آن ہو آپ کو اس سے تین طرح کی ارینجمن آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بیٹری سل ہے اس کے اندر ایک مائنس ہے اور ایک پلس ہوتا ہے ایک سائٹ پہ پلس ہوتا ہے ایک سائٹ پہ مائنس ہوتا ہے یا آپ کو یہ بیٹری سل نظر آ رہے ہیں تین طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ ہم تار کو نیگیٹیو کے ساتھ تیچ کر کے اور بلب کو پازیٹیو کے ساتھ تیچ کر دے اور اس طرح سے تار نیگیٹیو سے پازیٹیو کے ساتھ بھی تیچ کر دے اگر ہم ایک سل لے لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سل ہے آپ کو یہ سل نظر آ رہا ہے اوکی اس کے اندر یہ آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ والا دیکھیں یہ بالکل کلیر نظر آ رہا ہے یہ والا پازیٹیو پارٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے پازیٹیو ہے یہ والا نیگیٹیو مطلب یہ والا جو سائیڈ ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ والا نیگیٹیو سائیڈ ہے and this one is پازیٹیو سائیڈ یہ ہم نے چھوٹا سا سل لیا ہے ہے بڑا سل ہمارے پاس نہیں تھا آہ بڑا سل بھی آتا ہے تو یہ اس کا نیگیٹیو پارٹ ہے اس کا پازیٹیو پارٹ ہے اگر آپ اس کو کھول لیں گے تو اس کے اندر ایک راڈ کاربن راڈ لگا ہوا ہے ادھر سے ادھر تک یہ دونوں کاربن راڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹیک ہے ہم بلب جو ہمارے پاس بلب ہوتا ہے اگر آپ بلب میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ بلب ہے اور بلب کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس یہ نظر آ رہے یہ میٹھل والا یہ ٹیک ہے یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیٹری کا ایک ٹرمینل اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور بیٹری کا دوسرا ٹرمینل یہاں پہ ٹچ ہوتا ہے یہ دوسرا ہے ٹیک ہے درمیان میں پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ آپ کو پلاسٹک نظر آ رہا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں ٹچ نہ ہو یہ الگ الگ ہو ٹیک ہے تو ایک اس کا ایک ٹرمینل اس کے ساتھ ٹچ ہوگا ایک ٹرمینل اس کے ساتھ ٹچ ہوگا یہ اندر جا کے پھر بلپ کے اندر جو element ہوتا ہے اس کے ذریعے ملتے ہیں اگر آپ کو میں بلپ کے اندر یہ دیکھیں اب یہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ negative ہے یہ positive ہے ہم اس کا اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بلپ کا یہ والا حصہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا ہم سل کے اس کے ساتھ یہاں پہ ٹوچ کر لیتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا ساتھ یہ ٹوچ کر دیتے ہیں اور اکتار ہم لے لیتے ہیں سپوز کریں اچھا یہ ظاہر ہے اس سے یہ نیوکی کی سل چھوٹا ہے دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے ٹوچ کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کے ساتھ یوں ٹوچ کیا تار کو ہم نے ادھر ٹوچ کر دیا ادھر اور دوسرا حصہ ہم نے اس کے ساتھ یوں ملا دیا انہوں نے اس کو یوں ملا کے یوں اگر ہم ملا دیں گے اس کو یہ اس طرح سے تو یہ بلپ آن ہو جائے گی میں کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن یہاں پہ فی الحال میں صرف یہ connection دکھا رہا ہوں اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلپ آن ہو جائے گا بلپ کا ایک حصہ دیکھیں یہ پازیٹیو کے ساتھ یہاں پہ ٹوچ کر دیں گے اور تار ادھر ٹوچ کریں گے اب یہ current ادھر سے نکل رہا ہے ادھر آ رہا ہے اور ادھر سے پھر یہ دیکھیں آپ اس کو اس diagram کے اندر دیکھ لیجئے گا اس کے اندر current ادھر سے یوں جا رہا ہے یوں complete کر کے یہاں پہ یہاں پہ جا کے اس بلپ کے اندر یہ element آپ کو نظر آ رہا ہے spring type جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس جو روشنی دے دیتا ہے اس کے ساتھ یوں touch ہو کے یہاں پہ یوں current آ رہا ہے اس طرح سے ایک circuit complete ہو جاتا ہے complete اس طرح سے یہ current you move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے بلپ آن ہو جاتا ہے اگر یہ current move نہیں کرے گا کوئی break آ جائے گا درمیان میں تو پھر یہ بلپ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ experiment بھی اب ہم ادھر کر سکتے ہیں کبھی کریں گے اس کو اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم ہم دوسرا طریقہ کریں کہ negative کے ساتھ بلپ لگا دیں جیسے اس کے اندر دیا ہوا ہے negative کے ساتھ بلپ لگا دیں اور تار کا battery کو جو positive terminal ہے وہ تار کے ذریعے ہم اس کے بلپ کے اس والے حصے کے ساتھ اس والے حصے یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ touch کریں یعنی بیٹری کا ادھر negative لگا دیں ادھر positive لگا دیں positive ہم تار کے ذریعے touch کریں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ جگہ ہم ایک بیٹری سیل کے اندر یہاں پہ اگر ہم اس کو یوں لگا دیں تو یہ حصہ اس کے ساتھ ہم تار کے ذریعے touch کریں گے یعنی یہ simple ہے کہ اس بیٹری کا ایک positive ایک negative positive ادھر اور negative ادھر یا negative ادھر positive ادھر اس طریقے سے ہم اس کو touch کریں گے چونکہ یہاں پہ ہم touch نہیں کر سکتے اس دارے تو تار کے ذریعے پھر ہم جا کے اس کو touch کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہ انہوں نے positive کے ساتھ یہ والا حصہ لگا دیا first diagram کے اندر positive کے ساتھ اور negative کا تار کے ذریعے یہاں پہ touch کر دیا دوسری diagram کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ negative کے ساتھ یہ والا حصہ touch کر دیا اور positive کو تار کے بیٹری سیل کا جو positive حصہ ہے اس کو تار کے ذریعے یہاں پہ touch کر دیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے دوسرے میں بھی سیم یہی چیز کیوئی ہے اس میں یہ کیا ہوئی کہ positive کو یہ در touch کر دیا اور negative کو یہاں پہ touch کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تو arrangement ہو گئی ہے اوکے اب ہم اس کو پڑھ لیتے چلے توہر سا میں دکھا دیتا ہوں یہ battery ہے ٹھیک ہے یہ اس کا negative میں نے پہلے بتایا ہے یہ positive ہے یہ چونکہ یہاں پہ یہ 1.5 volt کا ہے جو ہمارے پاس بلب چھوٹے سے چھوٹا جو آتا ہے وہ 4 volt کا ہے جیسے میں آپ کوئی دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک بلب ہے چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا یہ 4 volt کا ہے تو یہ اس کو نہیں جلا سکتا ہے اس کے لئے کم سے کم مجھے چار تین سیلز چاہیے کم سے کم اس کے لئے اس کو جلانے کے لئے مجھے تین سیلز چاہیے تو اس کے جگہ میں میں نے ایک اور battery arrange کی ہیں جو کی اس کا voltage زیادہ ہے یہ 1.5 ہیں 1.5 اور 1.5 اگر ہمیں تین سیلز لے لوں گا تو 4.5 volt بن جائے گا تو یہ بلب on ہو جائے گا تو اس کی بجائے میں نے ایک اور battery لیوی ہے آپ کو یہ بیٹری نظر آ رہی ہے یہ والی بیٹری ہے یہ 9 volt کی بیٹری ہے یہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ 9 volt کی بیٹری ہے تو یہ سکون سے اس بلب کو on کر سکتا ہے کیونکہ اس کا voltage زیادہ ہے بلب کا voltage کم ہے تو کوئی problem نہیں اس کو on کرنے میں ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں positive یہ آپ کو بالکل clear نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ positive ہے اس کا دوسرا والا حصہ یہاں پہ یہ negative ہے یہ cell تھوڑا سا اس نے اس کے اندر دو cell ملا دی ہے اصل میں دو cells کر کے اس نے اس کو double کر دیا تاکہ اس کا جو power ہے اس کی جو power ہے اس کا جو voltage ہے وہ بڑھ جائے voltage بڑھانے کے لئے اس کے اندر دو cell series میں connect کر دی ہے جو کہ ایک cell کی طور پر کام کرے گا تو آپ کے پاس یہ positive ہے بلکل اسی طرح سے جیسے اس کے اندر یہ positive ہے جیسے اس کے اندر یہ positive ہے اور یہ negative ہے ٹھیک ہے تو یہ positive ہے اس کا یہ negative ہے اور ہم بلپ کے اس بلپ کے ایک دونوں کے ساتھ جا کے ہم اس کو touch کریں گے اور یہ بلپ اس سے on ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تارے ہم نے اس سے connect کی وے پورا setup مل رہا ہے تو یہ ہم نے اس سے leave ہی ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلپ on ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ہم نے ملا دیا اور یہ یہ بلپ دے کے on ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے یعنی بلکہ same to same یہ چیز ہیں اس میں کوئی difference نہیں یہ بلپ بڑا ہے ظاہر ہے اس سے on نہیں ہوگا اس کے اندر دیکھیں دو ٹرمندلز ہیں ایک آپ کو یہ والے نظر آ رہے ایک یہ والے نظر آ رہے وہی چیز آپ کو اس بلپ کے اندر ایک یہ والے نظر آ رہے ایک یہ والے نظر آ رہے ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ لال والی جو تارے وہ اس کے ساتھ ہم touch کر دیتے ہیں اور جو بلیک والا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ کے پاس یہ بلپ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم شور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بلپ آن ہوتا ہے تو یہ simple experiment ہے اچھا اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ پورا circuit complete ہونا کہتے ہیں اس کو دیکھیں اس سے اس circuit بھی complete circuit نہیں ہے اس کو open circuit کہتے ہیں اس condition میں یہ open circuit ہیں مطلب یہ راستہ کوئی نہیں بن رہا کہ electron پورے اس راستے کو جب ہم اس کو بن کر دیں گے close کر دیں گے پھر closer cut ہو جائے گا اب راستہ بن جائے گا اور اب electron جو ہے ایک terminal سے negative سے positive کی طرف travel کرتا ہو پورا circuit complete ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ چھوٹا سا experiment تھا اس کے اندر اوکے نیچے لکھاوا ہے یہ کہ the bulb light up because there is an electric current flowing through it bulb on ہو جاتا ہے جیسے ہم نے کر کے دکھایا کیونکہ current جو ہے flow کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو open رکھیں گے اور touch نہیں کریں گے تو پھر current جو flow نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کے close کر دیں ٹھیک ہے the battery is the energy source as it provides energy to light up the bulb ہے ٹھیک ہے یہ جو بیٹری ہم use کر رہے ہوتے ہیں یہ اس میں energy source ہے یہ energy دے رہا ہوتا ہے اس electron کو اس کے اندر جو electron ہوتے ہیں ان کو energy کی وجہ سے جو cell کے اندر chemical energy ہوتی ہے وہ اس energy کو استعمال کرتے ہیں اور electron اس circuit کے اندر you flow کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں اس diagram کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ circuit complete ہے یہ ادھر سے دیکھیں یہ اندر سے rod ہوتا ہے اس cell کے اندر اگر آپ cell کو کھول دیں گے تو آپ کو black carbon rod آپ کو نظر آ جائے گا جو کہ اس negative اور positive اور negative کو touch کر رہے ہوتے ہیں ملا رہے ہوتے ہیں جب آپ اس star کو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ circuit complete ہو جاتا ہے اور یہ electron you اس طرح سے move کر رہے ہوتے ہیں پورا ٹھیک ہے راستہ مل جاتا ہے ان کو electron جب move کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ بلب جو ہوتا ہے یہ جو element ہوتا ہے یہ on ہو جاتا ہے اور روشنی دینے لگ جاتا ہے اگر یہ تار ہم کہی پر card دیں اس کو disconnect کر دیں تو پھر یہ open circuit کیل آئے گا open circuit میں اب current نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے تھوڑ دیا الگ کر دیا اب راستہ close ہو گیا ان کا جب راستہ اس کا مطلب راستہ ساری open ہو جائے گا تو یہ پھر ظاہرے current اس میں سے flow نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کو open circuit کہتا ہے open circuit اس کو کہتا ہے جب کوئی break آ جاتا ہے تار ٹوٹ جاتی ہے کوئی break آ جاتا ہے پھر current جو ہے اس میں سے flow نہیں کرتا اور روشنی ہمارے گروں کے اندر جو بلب لگے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک button ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس button کو ہم on off کرتے ہیں on جب کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس کا circuit complete کر دیتے ہیں close کر دیتے ہیں اور اس سے تار connect ہو جاتی ہے راستہ مل جاتا ہے electron flow کرنے لگتے ہیں اور جب electron flow کرنے لگتے ہیں تو اس سے وہ on ہو جاتا ہے اور اگر ہم button off کر دیتے ہیں off کرنے کا مطلب ہے کہ ان تاروں کو ہم الگ کر دیتے ہیں یہ button کے ذریعے تاریں الگ ہو جاتی ہیں جب الگ ہو جائے گی تو پھر current flow نہیں کرے گا اور bluff off رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم open circuit کہتے ہیں okay the battery wire in the bluff form a path for electric current to flow through it جو battery wire ہوتا ہے اور bulb ہوتا ہے وہ راستہ دیتا ہے current کو current کی flow کے لیے اور current اس میں سے flow کر رہا ہوتا ہے the path through which electric current current flows is got in electric circuit وہ راستہ جس میں سے electric current flow کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ والا ہے اب electron flow کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں electric circuit کہتے ہیں ٹھیک ہے open circuit ہوتا ہے کبھی close circuit ہوتا ہے open circuit ہوتا ہے جب button بند ہوتا ہے button بن ہوتا ہے تو یہ اس میں سے break آ جاتا ہے button بن کرنے کا مطلب آپ اس کے اندر break لے کر آتے ہیں تو پھر open circuit ہو جاتا ہے پھر current flow نہیں کرتا close circuit میں کیا ہوتا ہے کہ current جو ہے ان تاروں کو دوبارہ ملا دیتے ہیں اس طرح سے circuit close ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے current flow کر رہا ہوتا ہے بلب on ہو جاتا ہے روشنی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل اتنا سا ہے second page پہ electric current can only flow through a close circuit ٹھیک ہے جب circuit close ہوتا ہے تو اس میں سے electric current flow کر رہا ہوتا ہے کچھ آپ کو سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے جب circuit close ہوتا ہے تو پھر electric current flow کر رہا ہوتا ہے which is a continuous اور unbroken path formed by energy source in other circuit components جس کو ہم کہتے ہیں close circuit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ continuous اور unbroken path ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کوئی break نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکل close circuit ہوتا ہے تو اس میں سے پھر electron flow کر رہا ہوتا ہے energy source کہا سے use بیٹری سیل سے استعمال ہو رہی ہوتی ہے circuit with a gap is called an open circuit ایک circuit جس کے اندر gap آتا ہو اب آپ کو یہ diagram نظر آ رہی ہے دیکھیں اس میں یہ gap آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ touch نہیں ہو رہا اس میں دیکھیں gap آ رہا ہے یہ touch نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اتحار تو آپ نے negative کے ساتھ ملا تو دیا لیکن positive کے ساتھ آپ نے نہیں ملایا positive نہیں ملایا تو راستہ ابھی open ہے راستہ open ہونے کا مطلب ہے کہ current flow نہیں کرے گا ٹھیک ہے close کا مطلب ہے کہ پورا circle بن جائے گا پورا ایک circle complete ہو جائے گا اس طرح سے جب circle complete ہو جائے گا تو current flow کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس میں تو اس طرح سے current ہم کہتے ہیں open circuit ٹھیک ہے close circuit میں current flow کر رہا ہوتا ہے open circuit میں current flow نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک تو یہ اتنے سیمپل سی بات ہے اس میں دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا اس time یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس open circuit ہے کیونکہ تار میں نے ابھی touch نہیں کیا اس condition میں دیکھیں یہ open circuit یہ current flow نہیں کرے گا راستہ ہی نہیں ملے گا یہ open circuit ہے یہ close circuit ہو گیا ٹھیک ہے close کر دیا اب راستہ circle complete ہو گیا اب current flow کرنے لگ گیا ٹھیک ہے اس طرح روشنی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک تو دیکھیں اس میں current flow کر رہے اور اس میں current flow نہیں کر رہا open circuit کے اندر یہ نظر آ رہے current flow نہیں کر رہا close circuit میں current flow کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے دوسری چیز ہمارے پاس ہے changing opening closing and opening an electric circuit closing and opening کیسے کرتے ہیں تقریبا ہم نے explain کر دیا اس کو once again an electric system consisting of the lamb wire and energy source and other circuit component ٹھیک ہے what happens to the electric circuit when you switch on a lamb یہ آپ نظر آ رہے اس میں ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں یہ button ہے ٹھیک ہے یہ تار آ رہی ہے اس لہم پہ بلپ لگا ہو ہے یہ تار اوپر اس کے اندر جا رہی ہے یہ button جب آپ off کر دیتے ہیں تو آپ circuit کو open کر دیتے ہیں current flow نہیں کرے گا اور یہ بند رہے گا لیکن جب آپ button on کر دیتے ہیں تو پیچھے سے اس کے اندر بجلی دیکھیں اس energy کے لیے یہ اگر آپ تو کرے گا اور on کرنے کا مطلب یہ ہے کہ circuit آپ نے close کر دیا اس طرح سے current flow کرے گا اس میں بند button دباتا ہے on کر دیتا ہے اور یہ جو electric lamp ہے on کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ circuit close ہو گیا current flow کرنے لگا اور اس وجہ سے اس کے اندر جو element ہوتا ہے وہ element روشنے دینے لگ جاتا ہے current کے flow کی وجہ سے تو یہ سپر اتنا سا ہے اب یہ آجائیے اس کے اوپر یہ والے یہ کہتا ہے یہ ایک switch کی طور پر کام کر رہا ہے اور اس کو ہم نے close کر دیا دیکھیں ایک یہ والے ہے دو ان دو تاروں کو ایک تاریہ آ رہی ہے اب circuit اس condition میں close ہے یہ چابی ہے اس چابی کے ذریعے ہم نے ان دونوں کو ملا دیا exactly button کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے گھر کے اندر کمروں کے اندر جو button لگے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے یہ button دبا دیتے ہیں تو یہ on ہو جاتا یہ دونوں آپس میں آپ کو دو پتریہ نظر آ رہی ہیں یہ دونوں metal جو پتریہ ہیں ان دونوں آپس میں connect ہو جاتے ہیں اس چابی کے ذریعے جب یہ connect ہو جاتے ہیں تو circuit close ہو جاتا ہے اور اس طرح سے electron flow کرنے لگتے ہیں اور یہ on ہو جاتے ہیں دوسرے میں کیا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا سیکنڈ میں چابی اوپر کر دی گئی ہے بریک آ گیا اب یہ ان کے ساتھ نہیں مل رہا ادھر دونوں مل رہے پس میں نیچے والے میں بریک آپ کو نظر آ رہ رہ ہے اس کو الگ الگ کر دی الگ کرنے کی وجہ سے اب یہ اوپن سرکٹ بن گیا اب راستہ نہیں ہے الیکٹران ادھر تو آ جائیں گے لیکن ادھر کیسے جائیں گے آگے ہے نا ادھر یہاں بھی بریک آ رہے ہیں آگے نہیں جا رہے ہیں تو جب آگے نہیں جائیں گے کرن فلو نہیں کرے گے جب کرن فلو نہیں کرے گے تو یہ بلو آن نہیں ہوگا یہ سمپل اتنا سا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگلے پیچ بھی ہم اس کو تو اس کو ہم کہتے ہیں سوچ کہتے ہیں یہ سوچ ہے سوچ ہم یوز کر دیتے ہیں سوچ مطلب جو بٹن ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں آن آف کرنے کے لئے آن کا مطلب سرکٹ کلوزڈ کلوز ہو گیا تو کرن فلو کرے گا اور بلو آن ہو جائے گا آف کا مطلب سوری آف کا مطلب سرکٹ اوپن اوپن ہو جائے گا تو کرن جانے کے لئے یا راستہ بند ہو جائے گا کرن الیکٹران نہیں جا پائیں گے اور جس کی وجہ سے بلو جو ہے آن نہیں ہوگا یا پنک آن نہیں ہوگا فریج آن نہیں ہوگا استری آن نہیں ہوگی جتنے چیزیں ہوں گی وہ آن نہیں ہوگی اگر سرکٹ اوپن ہے ٹھیک ہے یہ تو اتنی سی بات آگئی یہ ایک اگزامپل کہ تو آپ یہاں پید دیا بھائی میں آپ کو طور سے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں دائیگرام سمجھ لیجیے گا یہ والا یہ دائیگرام ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں کہ study this electric circuit below incomplete the table ہے پھر ہم اس کے ٹیبل کو نیچے آپ نے تو میرے خیال میں اس کے اندر work کیا وہ ہے کچھ لیکن ہم اس کو دوبارہ سے میں سمجھا دیتا ہوں ذرا دیکھ لیجیے گا یہ switch one ہے یہ bulb ہے یہ switch two ہے یہ ایک اور bulb ہے ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے یہ battery cells ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ہی راستہ ہے یہ دیکھیں ادھر سے کرن آ رہا ہے you کر کے ادھر سے آئے گا you اس طرح سے یہ bulb آن ہوگا پھر ادھر سے you bulb آن ہوگا اور یہ اس طریقے سے پھر کرن ادھر جائے گا ایک ہی راستہ ہے اس کو کہتا ہے series series میں series میں یہ ہوتا ہے کہ کرن کے بہاو کے لیے کرن کے flow کے لیے ایک ہی راستہ ہو ٹھیک ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایک بٹن سے دونوں بلب بن ہو جاتے ہیں ایک بٹن سے یہ دونوں میں نے اب لائٹے لگائے بھی اتنی یاد ہے ایک ہی بٹن سے بن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کرن کے flow کے لیے ایک ہی راستہ تو اس میں یہ switch one ہے switch one کو اگر آپ on رکھتے ہیں اور switch two off ہے تو پھر دونوں بلب روشن نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کیوں کہ switch one تو آپ نے on کر دیا switch two کو off کرکا ہوا ہے open رکھا ہوا you تو کرن تو flow نہیں کرے گا اس میں بھی نہیں ہے آپ نے ادھر on کر دیا لیکن ادھر تو نہیں آئے گا کیونکہ کرن آگے ادھر break ہے تو کرن تو آگے جائے گا نہیں کیونکہ ادھر تو بند ہے کرن کے لیے مطلب روشنی دینے بلب کو on ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کرن flow کرتا رہے ادھر سے کرن نکلتا جائے اور واپس اس بیٹری کے اندر پہن جائے پورا سرکٹ کمپلیٹ ہو یہاں پہ آپ نے اس کو تو on کر دیا لیکن ادھر on نہیں ہوا سمجھ رہے ہو جب ادھر on مثال کے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک دریہ ہے ایک دریہ کے اوپر ایک پل لگا ہوا ہے پل کے اندر دو حصے ہیں درمیان میں ایک مطلب سمجھ لو کہ دریہ کے درمیان میں ایک پیلر دیا گیا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے پل کے دو حصے ایک اس طرف علیہ حصے ایک اس طرف علیہ حصے دونوں حصے کو ملا دیا اب آپ نے دریہ پار کرنا ہے تو اگر ایک حصہ ٹھوٹا ہوا ہے کوئی بھی حصہ ٹھوٹ جائے جب تک دونوں حصے برابر نہیں ہوں گے تو آپ دریہ کو پار نہیں کر سکتے کوئی دونوں حصے ٹھوٹ جائیں پھر بھی پار نہیں کر سکتے ایک حصہ ٹھوٹ جائیں پھر بھی پار نہیں کر سکتے تو دریہ کو پار کرنے کے لیے آپ دونوں حصے صحیح ہونے چاہیے دونوں حصے اوپر خراب ڈیمیج ہو جائیں پھر بھی پار نہیں کر سکیں گے اور اگر ایک حصہ خراب ہو جائے دونوں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ دو بلب لگے میں چابیہ دو لگے ہوئے لیکن یہ ادھر سے کرن نکلتا ہے اور ادھر واپس آنا چاہیے ادھر سے جو کرن نکل رہی ہو اس سے واپس ادھر آنا چاہیے جو نیگیٹیو سے یہ پازیٹیو سے نکل رہے ہو نیگیٹیو کی طرف پہنچنا چاہیے واپس تو اس میں تو ایسا کیا کہ ادھر سے نکلے گا تب جب یہ دونوں آن اس دونوں کو کلوز کر دیں گے تو پھر کرن جا کے فلو کرے گے تو پھر یہ دونوں بلب آن ہوں گے اگر اس میں سے ایک آپ آن رکھتے ہیں دوسرے کو آن رکھیں گے تب جا کے لائٹ آن ہو جائے گی جب دونوں کلوز کر دیں گے پھر راستہ کمپلیٹ ہو جائے گا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا سرکٹ کلوز ہو جائے گا الیکٹران ادھر سے پھر ادھر سے بھی گزر جائیں گے ادھر سے جب گزریں گے تو اس بلب میں سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو یہ بلب آن ہو جائے گا پھر یہ بھی آپ نے کلوز کیا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں ہے جب تک دونوں سوچ آن نہ ہو کلوز نہ ہو تو اس وقت تک کرن نہیں جائے گا کوئی بھی بلب آن نہیں ہوگا یہ نیچے دیاو ہے سوچ ون اوپن ہے سوچ ٹو اوپن ہے تو اس دا الیکٹ سرکٹ اوپن اور کلوز سرکٹ اوپن ہے ایک بھی اوپن ہو پھر بھی اوپن ہے اور دونوں سرکٹ جو ہے دونوں چابیا اگر دونوں سوچ اگر آ آن آف ہو تو پھر پھر بھی اوپن ہے ایک سوچ بھی اگر آف ہو تو پھر بھی اوپن ہے دونوں جب تک کلوز نہ ہو اس وقت کی اوپن رہے گا سرکٹ ٹھیک ہے تو دوسرا will bulb one light up no will bulb two light up no ٹھیک ہے اس طرح سے سوچ one close ہے سوچ two close ہے اب سوچ one بھی close ہے سوچ two بھی close ہے اس صورت میں اب سرکٹ کلوز ہو جائے گا اور دونوں لائٹ one bulb one اور bulb two دونوں on ہو جائیں گے ٹھیک ہے تیسر لکھا ہے کہ پہلا آ اوپن ہے دوسرا close ہے تو سرکٹ اوپن ہے اور کوئی bulb on نہیں ہوگا تیسرا close ہے اور اوپن ہے تو پھر بھی سرکٹ اوپن ہے اور کوئی bulb on نہیں ہوگا ٹھیک ہے انہیں سیمپل ورڈز میں جب تک دونوں close نہ ہو جب تک دونوں switch on نہ ہو اس وقت تک یہ سرکٹ اوپن رہے گا اور یہ bulb on نہیں ہوں گے ہم آن ہوں گے جب دونوں switches کو ہم close کر دیتے ہیں آن کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سرکٹ کلوز ہو جائے گا اور بلپ آن ہو جائیں گے تو سیمپل اتنا سا ہے یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے کر انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے ادھر 10.2 جو سرکٹ ڈائیگرام ہے انشاءاللہ کر اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے تینکیو تینکیو